جے جی ملکا اور یہاں پہ کریں گے وضو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہو خریت سے ہوں گے آج ایک نئی بلوگ سٹارٹ کر رہا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں اپنے بہت ہی پرانی گاؤں آہ شورکوٹ وہاں میرے دادا اور نانا کی بھائی ہیں جو وہاں پہ رہتے تھے تو وفات پاگیاں کی بیٹے ہیں جو ہمارے مامو شاچورستے میں لگتے ہیں اور آہ طرح اصلا ایک فضیلگی ہوگی تھی وہاں پہ ایک بچہ ہے بچہ تھا اس کی ڈیتھ ہوگی ہے تقریبا آٹھ نو ماہ کا تھا تو اس حصل میں ہمیں وہاں جانا پڑا ہے تو آج جو ہماری افتاری ہے شخص تختاری میں وہاں پیا کی نوامو شاچرف وہاں جا رہے ہیں آپ پہ یہ پہلے جائیں گے ہم انشاءاللہ مخلوم پور وہاں پہ بھی دادا ابو کا بھا ہا ہے مطلب نانا و دادا میرے صگے بھائی تھے اور یہ جنے بھیا تھے وہ جو ریلیشن آئے آئے وہاں وہاں پہ اس کی پاس جا رہے ہیں اے جن کے پاس جا رہے ہیں یہ میرے دادا کے بھی بھائی ہیں میرے نانا کے بھی بھائی ہیں تو یہاں پہ ہم ڈلوا رہے ہیں پرٹول کیونکہ آگے ہم نے جانا ہے شورکوٹ یہ مخدوم پر ہم پہنچ آئے ہیں تو ابھی تقریباً پانچ سے چھے مٹ بعد ہم وہاں ان کے پر ان کے گھر ہوں کے یہ ہم پہنچائی ہیں اور یہاں پہ ان کو رسیب کریں گے یہاں سے ہم ان کے ساتھ اکٹھے جائیں گے شورکوٹ تقریباً میں زندگی میں دوسری تیسری بار جا رہا ہوں پہلے ایک دفعہ میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے فرس ٹائم ان کو دیکھا تھا وہ بھی ڈیتھ کے ٹائم پہ دیکھا تھا مطلب ان کی مئیہ دیکھئی تو لائیو میں نے نہیں دیکھا تھا مطلب ان کو زندہ نہیں دیکھا تھا ادھر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ سب کو یہ مطلب چھوٹا سا جو ہے رگنی کا ولوگ گاؤں میں ضرور پسند آئے گا ابھی یہاں پہ تقریباً یہ ہے سلیم بھائی رشتے میں میرے چاچو بھی لگتے ہیں مامو بھی لگتے ہیں یہ میرے دادا کے بیٹے ہیں سب سے چھوٹے بیٹے علمکہ امی کے قزن لگتے ہیں اور ابو کے بھی قزن لگتے ہیں لیکن یہ میرے ابو کے شاگیرد بھی ہیں بڑے چاہیتے ہیں شاگیرد ہیں ابو کے تو بس ایج کی وجہ سے ہمیں ان کا بھائی کہتے ہیں چاچو اور مامو کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے تو بہت اچھے ہیں فرینک بھی ہیں ہمارے ساتھ بس گرمی ہے آج کافی ساری روزہ بھی ہے سلیم بھائی کا اور میرا امی کا نہیں ہے کیونکہ امی کو شوگر ہے اور بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے بس یہاں ہم نے تھوڑا سا پانچ منٹ ریسٹ کی اب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں تقریباً میکسیمیم ہمیں ایک گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ موٹروے کے راستے سے ہم جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کافی خراب ہیں آگے موٹروے سے اتر کر ہم جو دوسرا جیٹی روڈ ہے جو اس پہ ہم جائیں گے تو یہ ہم ٹول پلازا پہ آگے ہیں یہاں پہ جائیں گے اب سیدھا شورکورٹ یہ عبدالکین کا ٹول پلازا ہے تو وہ آگے ہم جا کے نا شورکورٹ اُدھر جائیں گے یہ ہم آگے ہیں شورکورٹ کے روڈ پہ مطلب جھانگ روڈ جو مین روڈ ہے وہاں پہ آگے ہیں اور یہ مین سیٹی مطلب وہ جو ایک چوک ہے نا وہ ہم کراس کر لیے ہیں سیٹی کے اندر تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے تو یہ جو اصل چیز ہے میں نے یہ دکھانی تھی یہ دیکھیں مال گدام روڈ ہم نے بکس میں پڑھا تھا کہ وہ ایک ایسا روڈ ہے کہ ہم جائیں تو اگر ایک گاڑی جائے گی تو وہ اس کے پرزے پرزے ہو جائیں گے سائیکل جائے گی تو وہ بچارے اپنے پرزے سمیٹ کے لے کے آئے گا تو یہ اسی قسم کا روڈ تھا تو بہت مشکل ہوئی ہمیں اس روڈ پہ اور اب ہم جا رہے ہیں اس پہ اپنے گاؤں کے راستے میں آگئے ہیں تو یہ راستہ سیدھا ہمارے گاؤں کو جا رہا ہے شکر ہے جو گندے کھڈے تھے وہ ہم کراس کر کے آگئے ہیں بہت بڑے بڑے کھڈے تھے وہاں پہ کہ اگر میری جتنی ہائٹ ہو تو وہ اگر اس گھڑے میں کھڑا ہو جائنا تو وہ آرام سے وہ نظر تو نہیں آئے گا آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے گھڑے تھے وہاں لیکن موٹر لیک سے ہمیں ذرا کچھ فائدہ ہو گیا تو بس ہم یہ پہنچنے والے ہیں تو یہاں الحمدللہ یہاں پہنچ آئے ہیں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ ابھی چلے گئے تو ہمیں بعد میں پتہ چلائے کہ یہ ختم شریعتی ہے یہاں پہ ہم تو ایسے فاتح ہونے کے لئے آئے تھے تو اب ہم جا رہے ہیں نماز اثر ادا کرنے کے لئے تو وضو کریں گے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کریں گے تو اس کے بعد ہم مجبوری ایویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم پلان تو بنا کے آئے تھے کہ ہم آ جائیں گے دوستو یہ سلیم بھائی ہیں ہمارے اور یہ میرے ڈادہ ابو کے بیٹے ہیں میں ان کو بھائی کہتا ہوں کیونکہ بھائی کی طرح لگتے ہیں اور یہاں بھائی میں یہاں پہ فردیدگی ہوگی تھی ایک بچہ چھوٹ ہو گیا پھر ہی در آئے تھے بڑے عرصے بعد بھائی سے ملاقات بھی گئی ہے لشتے میں میں سیاچو اور محمود ہونے لگتے ہیں تو یہاں بھی اب ختم پرانے پاک ہے شام کو ہمیں پتہ نہیں تھا تو اب تقریباً افتاری کرنے کے بعد ہی ہم انشاءالہ جائیں گے ابھی ہم کر رہے ہیں بھائی کو کروا رہا ہوں اثر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے یہ بھائی نے کر دیا ہے بہت ہوگا نہیں سننے بھائی اللہ 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 کچھ بتائیں جی ہم ادھر خوتکی ہوئی تھی ہماری تن چار دنوں کے پہلے اور ہم ادھر آئے ہیں خوتکی پہ فاتح خانی پہ ادھر آٹینک پہ چلے کہ آج فتم بھی ہے خل خانی ہے اس لئے ہم رک گئے ہیں افتیاری کر کے ادھر سے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں آپ کو آہستہ سارہ سین دکھائیں گے موسیقین 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 اللہ جنتے جا رہے ہیں میئے جی نے بچے دکان دے بھی آزام دیتی آئے تو ہوئی آزام اور اگلا ٹائے میرے اللہ دے کو بولے چاہے اسے منٹیج لائے روے سکنٹیج لائے روے ہزار سال عمر کار چھوڑے اسے اپنا نظام ہے کار چھوڑےanda کار چھوڑے دوستو الحمدلہ بھی ہم نے افتاری کر لیا ہے اور اب یہ نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں تو دیکھیں یہ ہم پر نماز پڑھا ہے یہ نلکہ اور یہاں پہ کریں گے وضو میرے تو وضو ہے سلیم بھائی نہیں کرنا ہے ابھی بڑے عرص سے بعد میں آئے ہوں اور مٹی کے وقان سوری اس کی وجہ سے میں آپ کو صحیح طرح بتا نہیں پایا دوستو افتاری کرنے کے بعد ہم نماز مغری بدا کرنے لگے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گی گھر تو آئی ہوپ یہ آپ کو ویلوگ اچھا لگائے گا یہ جگنوں ہیں جو آپ دیکھیں اور جلدی یلدی سیمار جانب کو سبسکرائب کریں لائک کریں ایک آنٹر میں بتائیں بلدیانی ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں ہم لوگ سے موسیقی موسیقی